السلام علیکم اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں میں سکن کیئر پروڈیکٹس ہوم میٹ ریمیڈیز میک اپ سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتی رہتی ہوں تو کارنلی سسکرائب میرے چینل بیل آئیکن پر ضرور کلک کریے گا تاکہ آپ لوگ میرے نیو آنے والی ویڈیو سے اپ ڈیٹ اٹ رہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے پہلے آپ لوگ مجھے کارنلی انسٹرگرام پر بھی ضرور فالو کریے گا انسٹرگرام پر بھی میں پروڈیکٹس کا ریویز کرتی رہتی ہوں تو کارنلی انسٹرگرام پر بھی مجھے ضرور فالو کریے گا آپ لوگ ٹھیک ہے انسٹرگرام کا لنک جو ہے میں چھے ڈسکریپشن باکس میں دے دوں گی ڈسکریپشن باکس اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو ویڈیو کے ٹائٹل پر آپ لوگ کارنگے تو ڈسکریپشن باکس ڈسکریپشن باکس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج چو ٹوپک ہے وہ ہے مس روز فانڈیشن کے مس روز فانڈیشن پر اس کی سب سے پہلے پیکجنگ کی بات کریں تو باکس کی پیکجنگ ہے اس کی اور سارے انگریڈینس بیس پر مینشن ہے مس روز پروفیشنل میکپ یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے مس روز پروفیشنل میکپ یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں فوکس نہیں ہو رہا مس روز پروفیشنل میکپ یہاں پر بھی جو ہے مینشن ہے اور سارے انگریڈینس مینشن ہیں اچھا انگریڈینس مینشن ہوتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ انگریڈینس مینشن ہوتے ہیں تاکہ اگر کوئی بائے کر رہا ہو تو اس کو ایزیلی پتا رہے کہ اگر اس کو کسی چیز سے الیرڈیشک ہے یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ سارے انگریڈنس منشن ہونے چاہیے اس کی جو ایکسپائری ہے وہ 24 منتھ میں یہ ایکسپائر ہو جائے گا میں آپ لوگ کو بتاتی چلوں کہ آپ لوگ بول رہوں گے کہ ایکسپائری تو منشن نہیں ہے پھر بھی یہ کیف سے بتا دیئے اچھا یہاں پر جو باکس کین بنا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر جو نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے مطلب 24 منتھ کے بعد آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے اس کے بعد آپ لوگ جب اس کو اپن کر لیں گے اس کے بعد 24 منتھ اس کے بعد آپ لوگ اس کو یوز نہیں کر سکتے اس کے بعد اپنے نیس سکتے ہیں یہ مہل سکتے ہیں کی نہیں ہے payments cool باٹل پہ بھی سامنے مینشن ہے مس روز پروفیشنل میک اپ سی ٹھیک ہے اور بیک پہ بھی اس پہ مس روز پروفیشنل میک اپ لکھا ہے بیس اور کمپیکٹ باکی اس کے سارے انگریڈینز مینشن ہیں پمپ میں یہ آتا ہے تو اب ہم لوگ اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسی کام کرتا ہے کیسی اس کا فارمیلا ہے کیا ہے سب سب سے پہلے جو میں اس کو فانڈیشن برش سے میں اس کو اپلائے کروں گی فانڈیشن برش سے اس کو چیک کروں گی کہ فانڈیشن برش سے یہ کیسے اپلائے ہوتا ہے اس کے بعد میں بلینڈر سے اپلائے کر کے دیکھوں گی کہ بلینڈر سے یہ کیسے اپلائے ہوتا ہے ٹھیک ہے میں ایک پمپ ہی لوں گی ٹھیک ہے ایک پمپ ہی لوں گی اچھا اس کی جو کنسٹنسی ہے وہ زیادہ رنی نہیں ہے نورمل ہے اس کی سمیل نورمل سمیل ہے زیادہ ہاش بھی نہیں ہے اور بالکل بھی نہیں ہے لیکن اچھی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو بلینڈ کر کے دیکھتی ہوں ٹھیک ہے پہلے میں سب تھوڑا سا جو نا ہاتھ سے پہلے بلینڈ کر کے دیکھ لیتی ہوں اس کے بعد میں اس کو برش سے چلیں اب میں اس کو برش سے جو ہے بلینڈ کر کے دیکھتی ہوں کہ یہ کیسے اپلائے ہو رہا تھے اچھا اس کی جو کوریج ہے وہ فل نہیں فل کوریج نہیں ہے بیلڈیبل ہے اگر آپ لوگ اس کو نارمل ڈیلی یوز کیلئے یوز کرنا چاہتے ہیں تو ایسی لئے آپ لوگ اس کو ڈیلی یوز پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ اس کی ہائی کوریج چاہتے ہیں جیسے پارٹی ویئر یا پر ویڈنگ کیلئے تو آپ لوگ اس کو بیلڈ کرتے رہے ہیں تو یہ ہائی کوریج بھی دے دے گا یہ اس کا بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ اس کا یہ دیکھیں اچھا اس کی کوریج ہم نے برش سے چک کری یہ برش سے میں اس کی کوریج چک کری اس کی کوریج کے یہ کتنا اچھا ہے یہ تھوڑا سا میرے کی سکن سے لائٹ ہے میرا جو اس کا شیڈ ہے میں آپ کو شیڈ بتانا بھول گئی میرا شیڈ جو ہے وہ بیچ ٹو ہے ٹھیک ہے اس کی سارے شیڈز میں نیچے منشن کر دوں کی کون کون سے شیڈز آتے ہیں اس کے اچھا بلینڈ کیا ہے ایک شاینی سا لوگ دے رہا ہے اس پر یہ منشن نہیں ہے کہ یہ اس کی ٹائپ ہے کہ نہیں اب میں اس کو بلینڈر سے دے گا میرا شیڈ بیوٹی بلینڈر ہے میرا ٹھیک ہے اچھا بلینڈر سے بھی اچھا بلینڈ کر رہا ہے بلینڈر سے اچھا سب سے اگر آپ لوگ جب بھی فانڈیشن یوز کریں سب سے پہلے فانڈیشن برش اپلائے کریں اس کے بعد آپ لوگ بلینڈر اپلائے کریں کیونکہ بلینڈر جو ہے وہ ویٹ کر لیتا ہے فانڈیشن کو تو اس سے ہمیں زیادہ پروڈیکٹ لگانی پڑ جاتی ہے تو اچھی بات ہے کہ آپ لوگ پہلے برش سے اپلائے کریں اس کے بعد آپ لوگ جو ہے بیوٹی بلینڈر سے اپلائے کر کے دیکھیں تو جو ہے بہت اچھی آپ لوگ کو کوریج ملے گی اور آپ کا پروڈیکٹ بھی جو ہے وہ زیادہ نہیں جائے گا یہ دیکھیں اس کی کوریج اچھا یہ دیکھیں کوریج آپ لوگ کو پتا چلی رہی ہوگی کہ کتنی اس کی اچھی کوریج ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں اس کا ایک اور پمپ لوں گی تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ یہ تو لائٹ کوریج ہو گئی اب میں ایک اور اس کا پمپ لے کے اس کو بلینڈ کروں گی تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ یہ جو ہے فل کوریج بھی دے رہا ہے ایوری ڈی کے لیے تو ہم لوگ اس کا ایک پمپ لگا سکتے ہیں بلڈی بل ہے کیکی لک تو نہیں دے گا ٹھیک ہے یہ بلڈی بل ہے کیکی لک نہیں دے رہا بلکل بھی پھٹ نہیں رہا کئی سے یہ دیکھیں اچھا ہم اس کو بیوڈی بلینڈر سے پھائے کر دیکھیں اس کو ڈیپ ڈیپ کر کے جب بھی آپ لوگ بلینڈر یوز کریں تو اس کو نیچے کی طرف کر کے مطلب سکن پہ جب بھی آپ لوگ فیس پہ اپنے یوز کریں تو اس کو نیچے کی طرف کر کے دیکھیں کریں تاکہ جو آپ کے اپن پورسز ہوں گے وہ بھی اچھے سے بلر ہو جائیں گے اگر آپ لوگ اس کو یوں یوں کٹ کے اپلائے کریں گے اوپر کی طرف تو وہ زیادہ ہاش ہو جائیں گے اور آپ لوگ کے جو پوسٹ اوپن ہوں گے اس پہ جو ہے جو ہے جو ہے لگے گی پروڈیکٹ اور جب اندر چلی جائے گی پروڈیکٹ تو وہ بہت عجیب شی لگتی ہے اچھا جہا فل میٹ لک نہیں دے رہا یہ ہمیں تھوڑی سا شائنی لک ہے اس کا فل میٹ لک نہیں دے رہا تھوڑا سا شائنی لک دے رہا ہے یہ دیکھیں اچھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں چک کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کی ڈاک 피 entsprech جی لیے آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ کو میری آج یہ مس روز پروفیشنل میک اپ کی ویڈیو جو ہے آپ لوگ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کرنیلی آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور مجھے کممنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسی لگی اچھا اس کی پرائزنگ کی بات کریں تو مجھے اس کی پرائز جو تھی ای تنگ فور ففٹی فائف ہنڈریٹ میں ملی تھی جہاں سے میں نے یہ بائی کی تھی اس کے لنک جو ہے میں بہترین کلانوں میں نی؛ نے یارد ہے فور فکر میری بائی اگر آپ لوگوں کو بائی کریے تو باننا ہوں اور انگیس کو بتائیے گا داخل اگر آپ لوگ کو وہاں سے بائی کریں تو میں فریال بلوک سے ہی آئے cuales ہم لوگ فریال بلوک سے ہی آئے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں گا کہ آپ لوگ انہوں نے یہ واقع بائی کی ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ویڈیو لائک کرنی ہے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے اور اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا تاکہ ان لوگوں کو بھی پروڈیکس کے بارے میں نالج ہو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ